جمہور کسمیر کے مکہ سچو سریوٹر لولو جی ہمارے فائننس سیکرٹری سندوز ویدیہ جی دیریکٹر انفارمیشن جمہور کسمیر پساسن کے سبھی ورش طریقاری تتھا میڈیا کے مطرو جمہور کسمیر کے اندر ساسیت پردیش کے انترم بجٹ دوہزار چوبیش دوہزار پچیس کے لیے آجیت اس میڈیا انٹریکشن میں آپ سب کا بہت سواغت آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ انترم بجٹ ہے تو اس میں کوئی بڑا اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتا اور بھارت سرکار کی جو نیتی رہی ہے اسی طرح پر جمہور کسمیر پساسن نے بھی انترم بجٹ کو آگے پڑھایا ہے ایک قویتہ مجھے دھیان میں آ رہی ہے میں بات وہیں پہ شروع کرتا ہوں قویتو میں سا گان سنا دو مردو سپنوں کا حراس نہ آئے دکھ کی کوئی سانس نہ آئے اس نسور جیون میں سکھا ابھی نسور ساگر لہرہ دو قویتو میں سا گان سنا دو ٹوٹا دکھ کا پرورت جن پر اسٹ ہو گیا سکھا دن کر ان کے گھاؤں کو سہلا کر ساپوں کو وردان بنا دو اپنے پر ابھیمان ہمیں ہے اپنے پن کا گیان ہمیں ہے بجا جاگرن کی بھیری تم سبت آتما سممان جگہ دو قویتو میں سا گان سنا دو قویتو میں سا گان سنا دو مہارک کے یہ سسوی پردان منتری آدھرنی سری نرندر موڈی جی کے نترتو میں چوبیس پچیس کا انترین بجت جمہو کسمیر کندر ساسیت پردیس کا ہی پانچوان بجت ہے ایک بات میں کہا جکتا ہوں کہ پانچ ورس کے بھیتر ناگریقوں کے حد سماج کے سمپورن کلیان روزگار کے احتیاسی کانکڑے پودیوگی کرن کی نئی ارجہ اور سماجی سروکاروں کی پورنتہ نے جمہو کسمیر کی آتما سمان کو جگانے کا کام کیا ہے یواؤں کے لیے بہتر بھوش کی نیو تیار کرنے میں کسانوں کا جیون بہتر بنانے میں اور آرثک اور سماجی کروپ سے جو لوگ حاصیے پر تھے ان کے جیون میں بڑا بدلاؤ کرنے میں مہیلاؤں کو سکتی شالی بنانے میں تیسہ بے بہتر سالی جمہو کسمیر بنانے میں کافی حد تک سفلتا ہمیں ملی دسکوں سے پیوڑی سوسی سماج کے گھاؤں کو بھر کر ان کے بہتی کت کرس کو لکش بنایا گیا ہے اور آج میں کہنا چاہوں گا کی سماویسی سروس پلسی بینا بھید بھاو کے سبھی ناگریکوں کے سواس سکشہ اور روزگار کی آوہ سکتاؤں کی پورتی سبھی سکترس میں آدھار بھوت سندرچنہ کا وکاس کرنا اسٹھائی اکانومی گروتھ سنشید کرنا اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ستر فجدی کرسی پر آدھاری دعبادی کی ساماجی کارتھیک سرکشہ ٹوریزم حصص انڈسٹری کو جمہو کسمیر کے گروتھ ہنجن میں تبدیل کرنا یہ پچھلے پانچ ورسوں کا فوکس رہا ہے بھارت سرکار نے ایک بات کہی کہ جی فار گوڈ گورننس دی فار ڈیولپمنٹ پی فار پرفارمنٹ یہی مول مند جمہو کسمیر پرساسن کا بھی رہا ہے اور فسکل کانسالیڈیشن اس میں ایک بندو بڑھایا گیا ہے فائننسیل پرودینس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوری طرف سے دھیان دکھا گیا ہے ریونیو کو کیسے بڑھایا جائے ویسٹ فول ایکسپنڈیچر کیسے کم کیا جائے اور کیپٹل ایکسپنڈیچر کو ایفیسینٹلی کیسے بڑھایا جائے یہ مول منتر جمہو کسمیر پرساسن کا رہا ہے اگر ٹیکس رسیٹس کو ہم دیکھتے ہیں پچھلے چار ورسوں میں کانٹینیوس بارہ سے لے کر پندر پرسٹے کی بردی ہوئی ہے جیسٹی جو لوگ دیتے ہیں اس سنکھیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو اٹھارہ میں بہتر ہزار لوگ تھے وہ بڑھ کر دو لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں گیر جیدوری خرچوں کو کم کرنے میں بیشیز دھیان فائننس نے دیا ہے اور اس میں کافی حد تک ہمیں سفلتا ملی ہے سمارٹ میٹر بجلی کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے ساٹھ ہیار سے بڑھا کر فور پوائنٹ سکس لیکس ٹونٹی ٹھین ٹونٹی فور میں کرنے کی مہمیں سفلتا ملی ہے اور سسٹم میں جو امپروومنٹ ہوا ہے بیمز کے مارجن سے جین کے مارجن سے پروف کے مارجن سے اس کے کارن سسٹم میں بڑی ٹانسپرنسی آئی ہے اور کیپٹل ایکسپنڈیچر بٹھانا اور ایکاؤنٹی بلیٹی گورننٹ ملانا اس میں کافی حد تک سفلتا ملی ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ جمہو کسمیر پرساسن کو گولڈ ایوارڈ ملا تھا جم بیس پروکیورمنٹ کے لیے اف گوڈ سرویسز گوڈ سن سرویسز جی ڈی پی کی اگر میں بات کروں تو جو ری فارمز پچھلے چار پانچ سالوں میں ہوئے ہیں اس کا پرینام یہ ہوا ہے کہ جی ڈی پی جو اٹھارہ اندیس میں ون پوائنٹ سکس لیک کروڑ ہوا کر دی تھی وہ آج ہم ڈو پوائنٹ سکس لیک کروڑ پر پہنچ گیا ہے جے کے بینک میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک جیتا جاگتا ادھارن ہے پچھلے چار پانچ ورسوں کے پریورتن کا اور یہ ایسی چیزیں جو بہت ویجیبول ہیں مجھے میں چلنے والا جمہو کسمیر بینک آج لگ بگ تیرہ سو کروڑ کے پروفٹ میں چلا گیا ہے اور صبح مجھے فنیل سے گھٹی بتا رہے تھے کہ اس سال سائد یہ پروفٹ اٹھارہ سو کروڑ تک جا سکتا ہے ان پی اے جو گیارہ پرسے سے زیادہ ہوا کرتا تھا مجھے ایک جیک نمبر نہیں یاد ہے 11.4 یا 11.6 وہ گھٹ کر کے 4.8 پرزنٹ ہو گیا ہے اور سیئر پرائز کی اگر میں بات کروں بینک کی تو 12.4 روپیز تھا 1920 میں اور آج 144 روپیز ہے تو میں سمجھتا ہوں اور یہ ایسے آنکڑے ہیں جو پوری طرح سے پرامانک ہیں اور کہیں بھی سے چک کیا جا سکتا ہے توٹل بجٹ کا جو سائز ہے وہ 11,18,728 کروڑ کا ہے ریوینیو ریسید 97,000 کروڑ کی ہیں اور کیپٹل ریسید ہماری 20,000 کروڑ سے تھوڑا زیادہ ہے ایکسپینڈیچر ریوینیو ایکسپینڈیچر آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں ہمارے پاس سرکاری کرمچاری ہیں تو اپس ہی ہزار کروڑ ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر میں کوانٹم جمپ ہم نے لیا ہے 38,000 کروڑ جیسا میں نے کہا ٹوٹل بجٹ سائز بتایا چونکہ یہ ووٹ آن ایکاونٹ ہے اس لیے اس کا 50% 69,364 کروڑ روپے پارلیمنٹ نے پروو کیا ہے جی دی پی اپ جمہو قسمیر میں نے پہلے بتایا کہ 1.6 لیک کروڑ سے 2.64 کروڑ پہنچ گیا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر جس سے واسطوں میں کام ہوتا ہے وہ 11,000 کروڑ سے 38,000 کروڑ میں 245% کی گروہ میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کہیں ہوا ہو ریونیون ریسیٹس میں جو ایکسپیکٹیڈ جمپ ہے 18,99 میں جہاں یہ 51,000 کروڑ تھا قریب قریب 92% انکریس میں کرنے میں میں سفلتہ ملی ہے جی ایسٹی کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں بھی 18,99 کی تلنہ میں 51% سے زیادہ گروہ ہماری ہے اسٹیٹ ایکسائز کا جو ایکسپیکٹیڈ جمپ ہے وہ سترہ سو کروڑ اور سترہ سو کروڑ میں ابھی گتورت کی بات میں کر رہا ہوں شروعاتی دنوں میں مجھے آپ کو آپ کو کیولی یاد دلانا میں چاہتا ہوں جب پہلی بار آکسن ہوا تھا تو آکسن میں دس کروڑ روپے ملتے تھے جو بڑھ کر کے ایک سو چالیس ہوئے اور اب کن سو کروڑ کے اوپر ہو گئے تیس چو بیس میں چو بیس سو کروڑ تھا اس سال اور میں امید کرتا ہوں کہ بڑھے گا اس ٹائم ڈیوٹی میں بھی کوانٹم جمپ ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپورٹ تھا بجتری سپورٹ تھا اس میں بھی فیفٹی ون پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے تو یہ جو فائیکٹ اور فیگر ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ڈیٹیل بھی ہے وہ آپ کو بھی ترید کر دیا جائے گا پاور کی جو ڈیوز رہے ہیں دو ہزار پانچ سے تو اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کا بھوکتان جو دو ہزار پانچ سے ڈیوز چلا رہا تھا اس کو کرنے میں کافی مسکت کرنی پڑی ہے لیکن وہ کیا گیا ہے اس بار جو مکھروپ سے فوکس ہے کی سی ایس ایس کا ہنڈیڈ پرسنٹ یوٹلائیشن ہم کریں اس پر کافی جوڑ دیا گیا ہے اور گت ورس کی تلنا میں اس ورس کا جو ایکسپنڈیچر ہے وہ بھی کوانٹم جمپ لے رہا ہے اوورال کیپیکس کا جو ایکسپنڈیچر ہے پچھلے سال تھٹی پرس جنوری کو جو تھا اور آج اس میں بھی قریب قریب تھٹی ٹو پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے اور آگے اور بہتر ہوگی بکاز آف انکریز ریونیو ریسیس انڈا اسسٹنس فرن دا سینٹر گورنمنٹ دا کپٹل ایکسپنڈیچر ایس ایکسپیکٹیٹ ٹو ریچ ففتین پرسنٹ اپ جی ڈی پی جو کی ایک بہترین فیگر ہے اس دیتیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ جل جیون میسان اور ایس ایکسپیکٹیٹ ہمارا بہتی میں کہوں کہ ایمبیسس پروجیکٹ ہے جو بار بار میں نے کہا اسکول ایس ایکسن ہو ہیلپ سیکٹر ہو روڈ کنیکٹیویٹی ہو رورل ہاؤسنگ ہو سوشل سیکیورٹی کی کوریج ہو ہائیڈرو الیکٹر پروجیکٹ ہمارے ہو ٹرانجیت اکموڈیشن فر کس میری مائیگرنس ہوں سولر روف ٹاپ کے لیے اچھا الوکیشن کیا ہے سپورٹس انفرسٹرکش میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دیش کا سب سے بڑا راج ہے اتر پردیش اتر پردیش کے سپورٹس بجٹ سے جمہو کس میر کا سپورٹس بجٹ جیادہ ہے یہ ایک بات میں سمجھتا جمہو کس میر پرساسن کی بردت سپورٹس کے لیے کتنی ہے یہ پرمانیت کرتی پولیس ہاؤسنگ بانکر پولیس سٹیشن سٹیشن سٹی ٹی ویز میشن یو ایک بہت اہم پروگرام جمہو کس میر پرساسن چلاتا ہے جمہو کس میر کے یواؤں کو امپاور کرنے کے لیے ہر سال ہم لوگ اس میں پریاب سنسادن رکھتے ہیں اس سال بھی سو کرو رکھا ہے نیو ٹوریزم ڈیسٹینیشن نیو سرکیٹ سوفی سرکیٹ ریلیجیس سرکیٹ روپیز اور باقی کے لیے بھی پریاب پرون کیا گیا ہے ہریٹیت کنجرگیشن پر بھی ویشیز دھیان اس بجت میں دیا گیا ہے ٹرائیبال ویل فیئر ہماری پراتے مکتہ میں رہا ہے اور اس کے لیے بھی پریاب دھند کی بیوستہ کی گئی اگر میں ڈیپارٹمنٹ وائز کہوں تو ہوم میں قریب قریب 39% ایڈوکیشن میں قریب 24% یو سرکیٹ سکیل دیولپیٹ میں 26% پاور ڈیولپیٹ میں لگ بگ 41.79% ایڈیگیشن اور فلڈ کنٹرول میں 57.24% پبک ہیلک انجین دیپارٹمنٹ میں 339.71% اندسٹری اور کامر میں 34% اگریکلچر پروڈکشن میں 30% توریزم میں 41% ہوتی کلچر میں 33% باقی دیپارٹمنٹ میں بھی انکریز ہے وہ فگر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو نشت روپ سے میں نے ان کا جکر کیا جس میں کوانٹم جمپ ہوا ہے تو موٹے طور پر میں نے بجٹ کے بارے میں بندوار آپ کے سامنے خوشتت تھے رکھے ہیں یہ جو ستر رہا ہے ابھی پارلیمنٹ کا ختم ہوا ہے بجٹ کے علاوہ بھی کچھ ایسے مہتقون فیصلے اس بار سنصد نے لیے ہیں جس کا میں مانتا ہوں کہ بیاپا قصر جمہ قسمیر کی ساماجی اور آرثک وقاس میں ہوگا او بیسی سمدائے کو پنچائتوں اور یول بیس میں ریجرویشن دینے کا فیصلہ دیس کی سنصد نے کیا جو میں مانتا ہوں کہ اتحاس ایسی انیک جاتیاں جو لمبے سمجھ دیس کے باقی حصوں میں تو سیدیول کاسٹ میں آتی بھی لیکن جمہ کشمیر میں انہیں سیدیول کاسٹ نہیں مانا گیا تھا ان کا انکلوزن بھی اس بار ہو گیا ہے 2019 میں جب دیس کے گریمنتری جی نے پانچ چگز 2019 کو سنصد میں اپنا وقت جو لوگ لسٹڈ ہیں ان کو آرکشن دے رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ جو لمبے سمجھ سے اس حق کی مان کر رہے ہیں ان کی ایک وستہ بنائیں گا اسی کو لے کر جسٹس جی سرما کی سمیتی بنی تھی اس کی رکمنٹی سن کے آدھار پر پہاڑی اور باقی سمجھ بھائیوں کو بھی سیدیول ٹرائب کا درجہ دے کر کے لمبے سمجھ کے ان کی مان کو بھارت سرکار نے پورا کیا ہے اور جو اس میں سب سے اچھی بات ہے جس بات کو گریمنٹری جی جب رجوری میں صباح کیے تھے یا بارہ مولا میں تب بھی انہوں نے جور دے کر کہ جو آرکشن دیا جائے گا اس آرکشن سے جو ان کو پہلے سی آرکشن تھا جی وہ گوزر ہو بکروال ہو گدی ہو سپین ہو ان کے آرکشن پر کوئی پر پر نہیں پڑے گا اور مجھے آج یہ کہتے ویتن خوشی ہے کہ education ہو یا employment ہو گورنمنٹ jobs ہو اس میں موٹے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک سسکت جمہو قسمیر اور جو بات پر دھان منتری جی کہتے ہیں کہ سب کا سات سب کا وکاس سب کا وشوا اور سب کا پریاس تو سنید پر جمہو قسمیر پر ساتھ نے بجٹ اور ساماجی کارتھ مورچے پر بھی کام کیا اتنی بات کہ میں سب ساتھیوں کا دھنیوات کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کے من میں سندھے تو بلکل نہیں ہے کچھ لوگ مسکرہ رہے ہیں آگرہ کیوں لیے کہ بجٹ سری لیتے لیت تو اچھا رہے گا تو میں اب آپ کو دیتا ہوں